موسیقی اسلاقوں ناظرین پروگرام نکسیز فائر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شاہ شراس پاکستان میں اس وقت لابی صورتحال اپنی جگہ پہنچود ہے مگر کچھ جو مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کرونا وائرس میں دیکھا تھا جب پہلا پیشنٹ سامنے آیا تھا جو دس روپے والا مارکس تھا وہ ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کا بھی کہا تھا جو نارمل این نینٹی فائف کا مارکس ہوتا ہے وہ بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو تین تین ہزار کا بہتا ہے ویسے جب صلاح بھی صورتحال میں ہم لوگ میری ٹیم آپ کے کام کرئے ہیں میں خود مسروح ہوں جا ہم نے پہلے ٹینڈ خریدے تھے پہلے ڈس ٹینڈ ہمیں چھے آزا روپے سے ملے تھے اس کے بعد وہ جس بندے سےٹین خریدنے تھے اس سے ہم نے دوسرے ٹینڈ جو نبتایا وہ سولہ آزار روپے کے ہومیں بیچ رہا تھا مارکٹ میں ٹینڈ شاٹ ہو گیا رہا ہے اور جن جن کے بعد ٹینڈ موجودتے ہیں وہ اٹھارہ اٹھارہ آزار روپے میں کی بات کی جائے کراچی کی یا پورے پاکستان میں اس لیے کراچی متاثر تا نہیں ہوئے وہ کراچی سے سارا سمان جا رہا ہے کراچی میں جو نورمال میڈیسنز ہیں یوز میں وہ غیب ہو گئی موسکیرو نیٹس جو مچھردانیاں ہوتی ہیں وہ پانچ ماہ سو سا 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 روپے کی ملنے والی وہ تین تین ہزار چار چار ہزار روپے میں مل رہے گی یعنی جو ہمارے ملک پہ انتظار کیا جاتا ہے بدکسمت ہی کے ساتھ کہ کوئی آفت پڑے اور ہم لوگ کمائے بچائے اس کے معنی ہمارا ملک چھتے نمبر پہ ہے چیریٹی پہ مگر جو ایک کریس پیدا ہوا یہ تو کلائمیٹ چینج کو ہمارے ملک میں بلکہ انکسیڈر کیا گیا شہر ہمارے لوگ کا معلوم نہیں ہے پاکستان ساتھ میں ملک کا وہ شہر ہے جو کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مگر کوئی اویننس نہیں لوگوں میں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں آفت آئے آفت آئے دوزہ بیس میں کرچ میں بارش ہوئی پانی آیا زیادہ بارش ہوئی زیادہ پانی پانی آیا اس کے بعد جو ہے اب جو دوزہ اکیس میں وہی بارش ہوئی دیفینس بھی ڈوبا سرجانی بھی ڈوبا دوزہ بائیس بھی سیم سورتحال رہی تو ہم لوگ پلیننگ موجود نہیں ہوتے ہم انتظار کرتے ہیں آفت آکے ہمارے اوپر پڑے جیسے ابھی کی ہے سب سے زیادہ سن میں ایک بات کروں سن میں ایک علاقہ ہے ڈسٹرک تھل جگہ آباد کی قریب لگتا ہے سب صدرہ متاثر اس وقت وہ علاقہ ہے سن میں اور وہاں کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے آپ پہ امداد پہنچنی پا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے جانب سے امداد بھیجی آتی ہے وہ لڑکان آتا کہ اس ٹاپ پہ آتی ہے اس کے آگے نہیں دی جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ بچے یہاں کے جو فٹیجز میرے سامنے آئیں وہ چینل پہ میں چل رہی ہیں لوگ وہاں پہ پھوک سے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ملیریا ڈائریا گیسٹرو اور بہت بوری طرح وہاں پہ لوگ متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے اس لیے وہاں پہ امداد پہنچ نہیں پا رہے ہیں اگر امداد جاری ہوتی ہے اور راستے میں لڑی آتی ہے ایسے حالہ سن میں اس وقت چل رہا ہے تو بات کریں گے ڈسٹرک تھلسے محسن خان سرکیز ساب موجود ہیں محسن صاحب اس وقت جو آپ کا علاقہ سن میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے تو سر اس وقت آپ کے علاقے کے کیا حالات ہیں جی شراز بے بالکل جیسے کہ پورے سن کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو ہماری بھی کوئی حالات ان سے کوئی بہتر نہیں ہے ان سے ہم زیادہ خراب کہہ سکتے ہیں بہتر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس بھی سن میں تیسرے چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ بارش جیکمہ آباد ڈسٹک میں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پورے ہمارا جو علاقہ ہے وہ رین افیکٹڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہماری کنالز تھی کافی جگہ پہ ان کو کٹ آئے ہیں تو پانی اور فلو کر کے وہ فلڈ کی صورت میں آ گیا ہے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کچھا مکان ایسا ہو یا ایون پکے جو تھے پکے مکان بھی ہمارے تقریباً ڈسٹرائے ہو چکے ہیں اور کافی صورتحال ہمارے علاقے کی بھی خراب ہے اور جو جیکمہ آباد ہے وہ ہنڈرد پرسنٹ ہمارا رین افیکٹڈ ہے کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو دکھا سگیں کہ بھائی یہ سوکیوی جگہ ہے یا کچھ ہے تقریباً ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ تقریباً سارے روڈوں پہ آ گئے ہیں اور ان کے پاس ابھی ٹینٹس نہیں ہے ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے تو سر یہ جو آپ کے علاقے سے زیادہ افیکٹ ہوئے تو سر وہاں پہ لوگوں کو مسائل کیا کیا سامنے آ رہا ہے اور سر وہاں پہ لوگ کتنے متاثر ہوئے ہیں اب تک یہ طرح سا فگر بتائیں شراز ہمارے جو پاپلیشن ہے وہ ساڑھے دس لاکھ سے زیادہ ہے جیکمہ آت کی تو اٹس ون آف بیگس پاپلیٹرڈ ڈسٹک انسند تو ہمارے پاس پاپلیشن بہت زیادہ ہے اور تقریباً میں نے فگر تو ابھی تک ہمیں نہیں بتا سکتے کیونکہ ابھی تک کافی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نہ کوئی بندہ پہنچا ہے نہ کوئی گورنمنٹ پہنچی ہے نہ کوئی دوسرے ہیں کافی لوگ ابھی تک اپانی میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر نہیں چھوڑنا چاہتے ان کا مال مویشی وہاں پر ہے ان کے جو سٹاک کیا ہوا ان کا پورے سال کا راشن ہوتا ہے وہ ادھر ان کا سٹاک کیا ہوا ہے تو ابھی تک ہم افیکٹڈ میں سمجھنا پورا ڈسٹک کیا ہمارا افیکٹ ہوا ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ساڑھے دسلا کی آبادی ہے تو آہم شور کے اٹس مور دن فائیو لیکس جو میں بتا سکا ہوں آپ کو اتنی زیادہ لوگ ہمارے افیکٹ ہو چکے ہیں ابھی تک تو محسن صاحب وہاں پہ لوگوں کو ضروریات کیا کیا ہے اس لیے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ یہ پرگرام دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ امداد کے لیے آنا چاہے آپ تو یہاں پہ مجھے معلوم ایکنوینزی پروائیڈ کر رہے ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں تو سر وہاں پہ ضروریات لوگوں کی کیا کیا ہے وہاں پہ کوئی وجہ وبائی امریاض پھیل رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں شراز دیکھیں آہ سفر تو ہر کوئی کر رہے ہیں اور لوگ ابھی جو وے گھر ہوئے ہیں جن کے پاس اپنے آہ چھت نہیں ہے وہ کوئی شلٹر نہیں ہے ان کے پاس سب سے زیادہ ضرورت جو ابھی ہمیں ہے تو وہ ہے ہمیں ٹینٹس کی فرسٹ پہ ٹینٹس کی ضرورت ہے کیونکہ ٹینٹس ہمیں بالکل ہی نہیں ملے بہت کم ملے اور ہمارے جو تالکہ تھل کی جو پاپلیشن وہ ساڑھے پانچ لاکھ کی پاپلیشن ہے وہاں پہ ہمیں تقریباً تین سو کیمپس ملے وہ بھی پہلی شفٹ میں جو کیمپ سٹیز لگائی تھی ہم نے وہاں ڈسٹیبیوٹ ہو گئے وہ کیمپ سٹی بھی نہیں لگ سکی جو لوگ وہاں پہ متاثرین تھے وہ آکے مطلب آپ جہاں پندرہ بیس چالیس تک ٹینٹس جاتے تھے وہ لوگ وہاں سے اٹھا کے چلے جاتے تھے تو یہ صورتحال ہے ہمیں ابھی بہت زیادہ ٹینٹس کی ضرورت ہے اس کے بعد ابھی جیسے بارشیں ختم ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو پانی کھڑا ہو گیا ہے اس میں مچھر ہو رہا ہے مچھر سے ملیریا اور کافی زیادہ ڈیزیزز بچوں میں پائی جا رہی ہیں اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں تو ہمیں ٹینٹس آہ موسکی ٹو نیٹس اس کے علاوہ میڈیسن چاہیے اسکن ڈیزیز کے آہ صاف پانی نہیں ہے ہمارے پاس ان کو پلانے کے لیے اس کے علاوہ ہمیں جو لوگ ہیں جو پانی میں اپنا آہ گھر نہیں چھوڑے تو ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو فوڈ آہ شاٹیج ہو گیا بہت زیادہ اور آہ مطلب اس آہ حالات میں کچھ بھی انہیں ملے وہ بسم اللہ گھر کے لے رہے ہیں ایسے حالات ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی جگہوں پہ کوئی بھی نہیں پہنچا تو سر ہے وہاں کی آپ کی حکومت ہے آپ کا تعلق آپ کے باپ بگر تعلق پاکستان پیویس پارٹی سے تو سر آپ لوگ کی صوبائی حکومت ہے اور وفاق پہ بھی اب آپ لوگوں کی حکومت ہے تو سر اس پوری صورتحال پہ حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے آپ لوگا کوئی رابطہ ہوا ہے بزائری طور پر حکومت سے شراز جیسے آپ کو میں نے بتایا تو گورنمنٹ آف سندھ نے پہلے ہمیں تعلقہ تھل کے لیے تین سو ٹینٹ پروائیڈ کیے تھے اس کے بعد ہمیں ککٹ فوڈ مل رہا تھا پہلے جو تھا جو کیمپس آکے لگی جو لوگ بے گھر ہوئے وہ شہروں کی طرف آئے تھل میں آئے گڑی حسن سرکی میں آئے میرپور برڑوں میں آئے اور جو جو جگہیں تھی محفوظ انہوں نے سمجھا وہاں پہ ہم ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اور وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ اپنی طرف سے وہ ککٹ فوڈ پہنچا رہے تھے پہلے دو سو دے گئے تھی اب وہ جو لوگ کافی واپس گئے ہیں گھروں کی طرف تو ابھی اراؤنڈ ایک سو ایک سو دس دے گئے ان کو مل رہاں ککٹ فوڈ کی اس کے علاوہ وفاق کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا ابھی تک اور میں آپ کے چینل کے تھو ایک پورے پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈسٹک سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہے ہمیں پانی بارشوں نے تو ڈوبا ہے بلوچستان کا پانی بھی ہمارے ڈسٹک میں آ کے لگا ہے ہمارے پاس کشمور کا پانی بھی آ کے لگا ہے تو ہر جگہ سے ہمیں پانی آ کے لگا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ بھی میرے خیال سے دوسروں زلوں کے کمپیر کریں تو ہمارا زلہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے اور ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انجیوز نہیں پہنچ رہی انجیوز جو ہیں جو کراچی میں لوگ دے رہے ہیں جی ڈی سی کو دے رہے ہیں اور دوسری انجیوز کو دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی کوئی نہیں پہنچ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف جا رہے ہیں بدین کی طرف آپ کا سجاول کی طرف تھٹھے کی طرف دادو کی طرف ادھر بھی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہماری ڈسٹک کو نہ بھولیں کیونکہ ہم بہت نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ہمیں نا انجیوز سے کچھ ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو جتنا ہو سکے وہ دے رہے ہیں پر گورنمنٹ ادھر پہنچ نہیں سکتی تو خدا رہا میں ہاتھ جوڑ کے سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہماری ڈسٹک کو دیکھیں ہمیں ہمارے اوپر بڑا مشکل وقت ہے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں جیسے ہم مل کر ان جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی مدد کر سکیں اور زیادہ زیادہ ڈونیٹ کریں کسی کسی کو بھی ڈونیٹ کریں پر ان کو میک شور کریں کہ ہمارے ڈسٹک تک کوئی پہنچے ہمارے پاس ابھی تک کوئی نہیں پہنچا یہ حالات ہیں دوسرے ڈسٹک میں بالکل کافی انجیوز ہیں بہت ہیں وہ کام کر لی ہیں لیکن ہمیں شاید ہم دور ہیں کراچی سے کوئی پانچ سو کلومیٹر اس لیے ہمارے پاس لوگ آ نہیں رہے اگر کسی کو آنا ہے تو میں آپ کے چینل کے طرح بول رہا ہوں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور جو بھی ان کو سیکیورٹی چاہیے جو بھی چاہیے جو دینا چاہتے ہیں میں خود ان کے ساتھ چلوں گا میں ادھر سے کراچی سے ان کو لوگ دوں گا جیسے ان متاثرین کے پاس ہم پہنچ سکیں بڑی مہربانی چلے ساتھ ہیں کی سوار سر و اگر ٹائم ناظرین سر نے اپنا پورا مقدمہ جو وہاں کے حالات میں تھول گیا اس لیے میرا فرض بنتا ہے ایسا صافی ہونے کی حیثیت سے جس طرح میں تمام سے وہاں پہ بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اب میں on the ground سن میں نکل کے پورے حالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کروں وہ وہاں کے مسائل وہاں کے عوام میں کیا کیا حالات ہو رہے ہیں ان کے تمام مسائل آپ کے سامنے رکھ سکوں پڑھ گئے ہیں پسند آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے 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 اللہ حافظ